میرے پر قتل لگائے عزام ہے پتا ہے مجھے مجھے اپنے کیے پل کرو ہے کیونکہ میں نے وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے کیا ہے کیا یہ عدالت مجھے بتلائے گی؟ کچھا چلیا والا پاگ میں جنرل ڈائر کی منائی ہوئی وہ خونی بیسا کی قتل عام نہیں تھی میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا واضحی بات مائکرو ڈائر کی تو وہ اسی قناہ تھا اسے میرے ہاتھوں مرنا ہی تھا اکیس سال سے مجھے اس کی چلوائی گولیوں کی گونچنے سونے نہیں دیا ہے اور اب جا کر وہ شانت ہوئی ہے اب میرے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھا اب مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے شدید تیری موت ہی تیرے وطن کی جنگتی تیرے لہوں سے جا ہوتھے گی اس جنگ کی زندگی کھڑیں گے خون اس جگہ کہ تو جہاں شہید ہو شہید تیری موت ہی تیری وطن کی زندگی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جلیہ والا باغ میں اور آج کی جو ہماری تیر پہ یہ جلیہ والا باغ کی ہے جلیہ والا باغ نیشنل میموریل ہے امروشتر میں تو اس کا کھڑنے کا ٹائم جو ہے سبھے دس ویڈ سے شام ساڑھے ساتھ بجے تک ہے بلکل گیٹ کے سامنے ہی کھڑوں میں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بریوری کی کہانی کافی ساری اس میں ہے اور اس کے بعد جو ہاتھیا کانڈ سے کافی ساری ہوئے سے ہیں وہ ہے جو آپ کو دیکھنا ہے میرے پیچھے جو سٹیچو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہے شہید ادھم سنگھ جی کا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ادھم سنگھ جو ہے جب جلیہ والا باغ کا یہ کانڈ ہوا تھا تو یہ یہاں پہ لوگوں کو پانی سرف کر رہے تھے تو اس چیز کے اتنے زیادہ دیپ وہ رہے گاہ ان کے دل پر رہے تھے جب انہوں نے یہ سب دیکھا تھا تو اس کے اتنے دیپ ایمپیکٹ پڑا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو ڈائر تھا اس کو جس نے کروایا تھا اس کو مارے گئے اور فائنلی انہوں نے اینڈ میں وہاں جا کے لندن جا کے اس کو چھے بولٹس ماری تھی اور اس کو وہاں پہ مار دیا تھا اور کافی ڈیڈیکیشن والی لائف رہی تھی ان کی ڈیڈیکیشن والی لائف جس میں انہوں نے یہ سب ڈیسائیڈ کیا تھا ایک ہی پرپرس ان کی لائف کا تھا کہ اس بندے نے جس نے یہاں پہ یہ سب کر رہا تھا اس کو کسی طرح سے ختم کرنا اور انہوں نے کیا بھی تو بگ سیلیوٹ ڈیڈم سنگ جی فر اس بریوری ڈیڈیکیشن والی لائف ڈیڈیکیشن والی لائف ڈیڈیکیشن والی لائف ڈیڈیکیشن والی لائف ڈیڈیکیشن والی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کرتے کیا تھے اگر آپ یہ دیکھو گے people were made to crawl particularly in کچھ آپ کو رین والا بائسکرز تک بائسکرز تک بھی وہ بینگ کی انہوں کے لئے بہت چار اپنے بہت چھوڑ دیا انہوں کے لئے water and electricity supplies کٹ دی چین انہیں rail with tribal b band تھا انڈنس کے لئے گیلری کے اندر کافی کچھ ہے پڑھنے کے لئے یہ سب کیمرے میں تو نہیں دکھا سکتے بائسے میں موٹا موٹا کو بتایا ہوں اس کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے کہ کیسے بریڈیش لوگ ڈومینیٹ کرتے تھے انڈنس کو یہ پورا کوئا ہے یہاں پہ گول گھوم کے دکھا دیکھا تھوڑا سے یہ تھا میرے پیچھے کووا جس میں جب انہوں نے فائرنگ کی تھی تو کافی سارے لوگ اپنی جان بچانے کے لئے کود گئے تھے اس کے اندر اور کودنے کے بعد بھی انہوں نے اوپر سے گولیاں ماری اور یہ پورا کووا لاشوں سے بھر گیا تھا تو لوگ ہڑ بڑاڑ میں جو بیسفل یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنی بات رکھ رہے تھے اپنے لوگوں میں تو انہوں نے کیا کیا کہ جب گولیاں چلانے لگے تو ان کے لئے جگہ نہیں دیکھ رہی تھے کیونکہ سارے ہیں وہ پلینی ہے تو وہ بچارے اندر کود گئے اس کے لئے اندر کود گئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے لیکن پھر اندر کود گئے کچھ کر نہیں بائے اور جب وہ اندر کود گئے تو انہوں نے اندر بھی ان کو گولیاں مار کے جان دلی ہوں حد رویلیٹی ہے لیکن اب کیا گو ستا ہے تو یہ شایدی کود اس کے بعد آگے ہیں تو میں کچھ گولیاں چلائیں گے کچھ گولیٹس کے نشانوں جو ابھی تک ہیں یہاں پہ تو میں ایک بار ست جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کھو بھی تو میرے پیچھے جو یہاں پہ مارک کی ہوئی ہیں یہ گولیٹس کے نشانیں جو جو گورو نے لوگوں کے اوپر اس کے نشان ابھی تک یہاں پہ ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دیوار پہ نشان ہیں گولیٹس کے یہ تھے نشان بولیٹس کے جو کی انویسنٹ لوگوں پہ چلائی گئی تھی ویسے بھی ہر کوئی بولتا ہے کہ انگریزوں نے کتا کچھ دیا انڈیا کو ویسے اصلی میں یہ سب دیا جو ابھی دکھا رہے ہم اس کے علاوہ ٹرین پہ تو انڈیا پہ تو انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ ایک جو دکھا کچھ انڈیا پہ صرف انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ انڈیا پہ بس باقی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ کی اپنی کانٹری کے اندر رہتے ہوئے بھی کتنی فریڈم ملتی ہے لوگوں کو اور دوسرے لوگ جب بلاں بناتے ہیں تو وہ کس لیبل تک اچار کرتے ہیں آپ آج اگر فری گھوم رہے ہو تو اس کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کا بلاڈ اور سویٹ ایج ہو وہ لگایا ہے آج کی ریٹ میں لوگ کچھ بھی بولتے ہیں فریڈم کے ساتھ اور اس ٹائم پہ اپنے بچار تک بیٹ کرنے کی آزادی نیتی لوگوں کو تو آزادی کی قیمت کیا ہے یہ آپ کو یہاں آکے پتہ لگتی ہے کہ کتنی مشکل سے آزادی ملیے لوگوں کو میرے پچھے ہے یہ شہیری سمارک جو بنایا ہے ان سب لوگوں کی آدمی جن لوگوں کو یہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے اب یہ ہے کہ گھروں نے جو دین دی ہے وہ یہ دیا ہے جھلیا والا باغ اس کی سمجھ میں آتا ہو وہ سمجھ جائے ہو جن کو ابھی بھی سمجھنا آتا ہو تو شاید کبھی ہسٹری ریپیٹ کرے ہیں اپنے آپ کو تو سمجھ جائے ہو لاغی ہاں آکے تھوڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ لاچار لوگوں پہ گولیاں چلانا ان کو اتنا رائع نہیں دینا کہ وہ اپنی کنٹری میں رہ کے اپنے لوگوں سے سمواد کر سکے یا باتچیت کر سکے نہیں میں تو کافی شوق دوں یہاں پہ میں دو تین بار آئے ہوں اس بار اٹلیس مجھ آکے کیامرہ پہ بولنے کا وہ ملا تھوڑا چانس ہے تھوڑا شوقنگ ہے اپنی کنٹری میں رہنے کے بعد جب لوگ بول رہے تھے کچھ اپنی کھالی بات کر دے پیسکل پروٹیس تھا خالی کسی کوئی ویپن نہیں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے بعد گولیاں چلا کے لوگوں کو مار دیا جو سمجھ کے بلکل باہر ہے اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیئٹ کرنا جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ بازن میکنی سنس یہ جو مارکس دکھائے یہ ایک اور سپورٹ ہے جہاں پہ بولٹس فائر کی تھی اور اس کے نشان ابھی تک ہیں تو جب لوگ بھاگے تو انہوں نے گولیاں چلائیں جہاں بھی کوئی پرانی عمارتیاں مانومنٹ تھا اس پہ ہیٹ کری کیونکہ یہاں پہ کوئی اور جگہ تھی نہیں یہ تھی اور اس سائیڈ تھا اس سائیڈ تھا ایک اور یہ تھی یہ ہی دو جگہیں تھی باقی تو بھی سب نیا بنائیں تو جہاں بھی تھی سوچ لوگ کس لیول سے سپری کی ہوگا بولٹس کو کہ جہاں جہاں بھی مارتے تھی ہر جگہ پہ بولٹس تک ہی رہی ہیں تو ٹھیک ہے یہ دیکھ کے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہی یہ میرے سامنے ہے عمر جوتی جو کہ شہیدوں کی یاد میں جلائی ہے جو جلتی رہتے ہیں یہاں پہ کہ جو شہید ہوئے تھے لوگ ان کو شردانجلی کے روپ میں دیا ہے تو یہ تا ہلاس سیکشن جاتے ہوئے ہماری بھی شردانجلی ہی ہیں سارے شہیدوں کو ڈینگ پارٹ آف فیملی اس پورے یوٹیوب چینل کے ساتھ جتنے بھی لوگوں سے سیئرے ہیں ان سب کی طرف سے میں یہاں پہ شردانجلی دیتا ہوں ان سب شہیدوں کو جو انوسنٹ تھے اور جن کو بنا مطلب کھالی اپنے سیلفش ریزنز کے لیے گھروں نے مارا تو guys keep supporting and please subscribe this channel تاکہ ہم لوگ اور ویڈیو شیئر کرسکے اور اس فیملی کو گروہ کرسکے and thank you very much for watching this video تو یہ تھی امر جوت اس کے ساتھ ہم انڈ کرتے ہیں آج کا بلوگ یہی پہ thank you very much for watching جہن نا کوئی چھتاں بھی نا باغ خالی کرنے آئینا نا سبا بند کرنے ہکا سبتے اکو حکم جاری ہوئے دونیا بندو کا دیا نڈیا جو بڑا بھی لوگ کی توت ہا شاپنیا جاننا مجھاو لئی اے درو در فاجرہ سا پرنہ انگریز حکومت دیا در دوکہ رکیاں اتے نا ہی کائر دیا کھاوچ او انسانیت جاسی دیا جو بوڑیاں نا بے گناہ در جسمانو چیر دیا دیواراں وچھو کھو بگویاں سا او آجیو دیواراں چھتا فنہا دیواراں چھتا فنہاں او آجیو دیا دیواراں چھتا فنہاں او آجیو دیواراں سوچ چھتا فنہاں ہوتے کے دیواراں او آجیو دیواراں رواراں خون ایسان خون مجردہ ہے پر اس دن اس خون نے شیطان دکتہ اس مجرد سے اس رات میں نے جانب ہو گیا وہ کیونکہ میرے بھرکوان کو ہی پتا ہے اٹھے موجود مردے دے اتونا دے برلا کر ایونا دے کا دے دی خبر لے کوئی نہیں سی زخمی ادا علاج کرنا کوئی نہیں سی اور پارے تک پلون کوئی نہیں سی آپ خود سکھو اس دردناک مہاتے پارے جناب اگلے چوزی کٹے تک اس سے درہی لیا پارتی نے اس بشہیدہ مورت اور جناب دیتا اس کٹلیاں دے خلاف اپنی آواز نو بلند کر دے گروہ دیو رویندر ناٹے گور نے اپنی نائیڈ بھردی اپادی واپس کر دیتے مہاتمہ گاندی نے کیسرے ہندگی پدوی واپس کر دیتے باپنے خونکر دے سانبادک بیجی ہونمم نے اپنی نوکری تو اسپیخہ دے دیتا اتے دیش دے کمیانے آکنیا کفتاوا وچھ اپنا گروہ دا اچھیتا جمعہ وار باغ دیس کٹلیاں مگر دا اوٹھے ہوئے زلما نو جدو اپنے پینڈ جا کے ایک بالک نے دیکھیا تا اس بالک وچھ دیش پری ادیازابی لئی الگ جنگ گری اس میں اس بالک مو بغیر سن پر آ دیتا تیرہ اپرین اونی سو انڈی وچھ ہوئے اس قتل آن دا مدلہ اکی سانبادک بجی پنجاب دے پیٹے شہید آزم سردار اودہ سنگ دی بندوق نے لیا اوہ غدر پارٹی دی بچارتارا تو پرباہت سے لنڈن دے کوکسٹن ہال وچھ تیرہ مارچ انی سو چاری والے دن چلیاں او چھے گولیاں مائکل او دائر دے چسند میں چھے گئے اوہ ہی مائکل او دائر جس میں جنگ او دائر ہوں جب اعب آب باہ مجھ کھلیاں نائی پیجیا سیاں اوہ اس نے کوئی مارن مگو اوہ دن سے اتھک پچیا گئے اوہ اس نے بڑی شان کی ناڑ اپنی گرفتاری دے دی میں اپنی زدگی کا مقصد پورا کریا اوہ دہی بات مائکل او دائر کی تو وہ اسی قناہ تھا اسے میرے ہاتھوں مرنا ہی تھا اکیس سال سے مجھے اس کی چلوائی گولیوں کی گونچنے سونے نہیں دیا ہے اور اب جا کر وہ شاند ہوئی ہے اب میرے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھا اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہوں سے جاہو تھے گی اس جمن کی زندگی شہید تیری موت ہی تیری وطن کی زندگی